اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تعوذ استعازہ سے شروع کیا تھا ترجمہ کو تو ہم نے اعوذوں کا ترجمہ کیا اور اس میں جو گرامر پائی جاتی ہے فرمولہ پائی جاتا ہے اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا اور ہم نے بہت سارا کچھ جو ہے وہ فقرار مجید سے اس کی مثالیں نکالی ہیں ماشاءاللہ ہے بہت زمین اجا اس کے بعد پھر ہم نے کہا باللہ کی طرف آئے تو ہم نے با کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ با کے بندرمانے ہوتے ہیں اور یہ ایک پوری فیملی ہے با جو کہ لفظی اثر ڈالتی ہے لفظی یعنی یہ زیر دے دیتی ہے اپنے اگلے قسم کو تو وہ ہم نے بات کی اس کے بعد اللہ ہے اللہ اعوذ باللہ اللہ کے بارے میں آج پڑھ لیتے ہیں چونکہ بعد میں بار بار آیا کرے گا تو ہمیں بتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہم کیا ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ کے بارے میں سر آپ سے پوچھنی تھی چیز چھوڑی سی پوچھنی تھی سر جو آپ نے ہمیں کروایا تھا جمع سالم بنانے کا طریقہ اس میں آپ نے ہمیں مذکر کی جمع کروای تھی پھر مونس کی بھی جمع کروای تھی تو جب قرآن مزید میں آپ نے کہا تھا کہ آپ ڈھوڑیے گا تو آپ کر کے لائے گا کام تو اس میں ہم نے جتنا نونڈا ہمیں مذکر کی جمع تو مل گئی مونس کی جمع ہمیں کہیں نہیں ملی ایسے ہاں وہ تھوڑی ہے میں کوئی دکھاتا ہوں ابھی دکھاتا ہوں اچھا جی یہ دیکھیں اللہ کی تحقیق دیکھیں لفظ اللہ کے بارے میں دو رائے ہیں لفظ اللہ کو اس میں ذات یا اس میں جلالت کہا جاتا ہے یہ اپنے استعمال کرنا ہے یہ اسم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے یہ کوئی نہیں رکھ سکتا یہ نام یہ اللہ کا خاص نام ہے باقی جتنی بھی ہے وہ ساری صفات رحمان رحیم کریم خفار جببار وہ سب صفات ہے اللہ تعالی کی بند بھی رکھ سکتے ہیں اللہ والے صفات دی ہیں بندوں کو اور لوگوں کو بھی کہا ہے میں بھی شہید ہوں میرے رسول بھی شہید ہے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں تو اس طرح بہت ساتھ رحیم بھی ہے خود بھی رحیم ہو رسول بھی رحیم ہے لوگ بھی رحیم ہوتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں لیکن اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے لغوی اعتبار سے اللہ کے بارے میں دو رائے ہیں بس یہ ذہر میں رکھیں ایک یہ کہ یہ اسم جامد یا اسم علم ہے اس کا مطلب یا جامد اور علم کیا ہوتا ہے جامد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مادہ نہیں یہ کہیں سے لیا نہیں گیا کسی سے نہیں لیا گیا یہ اللہ کا نام اللہ ہی ہے یہ کہیں سے بنا نہیں ہے کوئی لفظ یعنی اس لفظ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے اس لفظ کے بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے کئی سے نہیں لیا گیا تو یہ لفظ جو ہے نا اس کا کوئی مادہ ہے اور نہ یہ کسی اور لفظ سے بنا ہے بلکہ یہ اس میں ذات ہے اس ہستی کا نام ہوتا ہے اللہ جس نے اس سلسلہ کون اور مکان کو تخلیق کیا ہے بس یہ ایک رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا یہ کسی سے نہیں بنا یہ جملہ تو یاد رہے گا نا اللہ تعالیٰ کا نام کہیں سے نہیں بنا اس لفظ کا بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی ماں باپ نہیں ہے اس سے پاک ہے اب دوسری رائے بھی ہے وہ کہتے ہیں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے باقی تمام اسماع حسنہ کی معنی صفاتی نام ہے یہ بھی صفاتی نام ہے ذاتی نام نہیں ہے بلکہ الہ پر علف لام داخل کر دیا گیا ہے دیکھیں علف لام داخل کر دیا گیا ہے تو اللہ بن گیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اصلی معبود برحق اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب ذرا وہ جو اوپر والی رائے ہیں نا کہ یہ لفظ کہیں سے نہیں نکلا وہ تو بس ڈن ہے اور اس پہ ہمارا اسی پہ ایمان ہے اور ہم اسی کو لے کے چلیں گے لیکن جو دوسری رائے آئی ہے نا کہ یہ بنی ہے یہ جو ہے اللہ کا نام بھی کسی سے بنا ہے جوڑ کے بنایا گیا ہے تو کیا وہ جوڑ کے بنایا گیا ہے ذرا اس کو سمجھئے گا دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ اللہ کے اصلی حروف کیا ہے علف لام اور ہا ٹھیک ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں الہ کہتے ہیں الہ لا الہا تو وہ الہا یہ ہے الہا اصل میں یہ لفظ تھی جس کا معنی ہوتا ہے معبود اس پر علف لام داخل کر دیا انہوں نے علف لام لگا دیتے ہیں نا کتاب پہ بھی ال کتاب کر دیتے ہیں نور کو ان نور کر دیتے ہیں تو الہ کو انہوں نے ال الہ کر دیا ال الہ پھر کسرت استعمال کی وجہ سے یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا چاہیے حباب کسرت استعمال یہ رول ہے ایک کہ بہت زیادہ کسرت کی وجہ سے ایک لفظ جو بہت زیادہ بولتا ہے بولا جاتا ہے نا تو وہ حرف کو کھا جاتا شروع کر دیتے ہیں اردو میں بھی یہ ہے پسجابی میں بھی یہ ہے ہر زبان میں یہ حالت ہوتی ہے انلیش کا تو بیڑا ہی غرق ہے نا وہ تو وہ تو پورے پورے حروف کھا جاتے ہیں تو یہ ایک رول ہے عربی میں بھی کہ کسرت استعمال کی وجہ سے درمیان کا جو علف تھا وہ حضب ہو گیا کھا لیا گیا تو لفظ کیا بن گیا اللہ یہ چار جملے سمجھ آئے آپ کو حباب یہ چار جملے یہ بہت کہ اصل میں کیا تھا علف لام اور ہا الہ 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 کے شروع میں علف لام لگا دیا تو ال الہ بن گیا ٹھیک ہو گیا اب رول یہ فالو ہو گیا کہ کسرت استعمال کی وجہ سے درمیان کا علف کھا گئے اس سے بن گیا اللہ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے معنی حقیقی معبود جو کہ مستحق عبادت ہوتی ہے اس کو اللہ بولتے ہیں بس یہ آپ کو حل کسی طرف یہ میں نے بہت سے خلاصہ نکال کے آپ کو بتایا چار جملوں میں ٹھیک ہے تو اس کو دوبارہ بھی پڑھئیے گا میں آپ کو بھیجتا ہوں یہ والا اچھا پھر لفظ اللہ کے مادہ کی تحقیق اور ایک دقیق اور توالت طلب معاملہ ہے کہ یہ جو اللہ ہے نا یہ بنا کسے ہے الہ سے بنا ہے ٹھیک ہے الہ سے ابھی ہم نے کہا نا الہ سے بنا ہے تو الہ اس کا کیا جو معبود یہ کس کس معنی میں آتا ہے اس پہ علمہ گرام نے لکھا 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 وہ کہتے ہیں کہ یار یہ یہ اگر الہ کا معنی جمع کرنا ہونا تو دیکھو تین معنی میں اس کو جمع کر سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ ہستیر جس کی طرف حاجت روائی اور مشکل کشائی کی جاتی ہے یعنی اس کی طرف اسی رجوع کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل کسی پہ آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ جا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ذات جس کی طرف لوگ دوڑ لگاتے ہیں تکلیف کے وقت وہ الہ کہلاتی ہے دوسرا معنی کیا ہے وہ ہستی جس کے بارے میں عقل حیران ہو جائے اور پریشان ہو جائے دیواغ یعنی کہ ایسی قدرتوں کو دیکھ دیکھ کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں جتنی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو سوچتے ہیں نا سوچنے والا مادہ جو ہوتا ہے وہ عقل مندوں میں ہوتا ہے تو وہ جب سوچنا شروع کرتے ہیں نا اللہ کے بارے میں تو حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں یہ دوسرا معنی ہے الہ کا یعنی ایسا ذات جس کے بارے میں لوگ حیران ہو جائے اور تیسرا معنی ہے الہ کا کہ وہ ہستی جس سے والہانہ محبت کی جائے والہانہ تو آپ اگر غور کرے رکھ تو یہ اوپر والی جو یہ ہے نا یہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے اللہ کی طرف دوڑ لگا نا تو یہ عوام الناس کا ہے اور یہ سب کے سب جتنی مخلوقات ہے وہ سارے ہی دوڑتی ہے اللہ کی طرف جیسے لوگ بچے ماں کی طرف دوڑتے ہیں اور دوسری جو 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 کٹیگری ہے نا جس میں عقل حیران رہتی ہے یہ عقل مندوں کی ہے جو سوچتے ہیں فلاسفہ ہیں بڑے بڑے شاعر ہیں سائنسدان ہیں یہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں جب اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے نا کر نہیں سکتے چونکہ عقل ہے صرف نہ ہمارے پاس تو صرف عقل ہے تو عقل بھی خود سے کچھ فیصلہ نہیں کرتی بلکہ وہ دیکھتی ہے چونے کو دیکھتی ہے پھر اس کے بعد دیکھنے کو سننے کو سونگنے کو ان چیزوں سے پوچھتے رہتی ہے عقل وہ پوچھ کے پھر ہمیں جو نا وہ معلومات دیتی ہے عقل تو عقل جو ہے وہ برلکلی محدود ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے ایک جگہ پہ جا کے نا کرچان ہو جاتے کہ یہ کیا ہوگی ہم تو یہ بھی تاب نہیں لے کے آتے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے صبح کا ٹائم یا پھر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے وہ منظر اس کو بھی ہم جو پھلی رہتی ہے ایسے غوث دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی عقل کام نہیں کرتی ہے اور جو تیسری چیز ہے نا تیسری کیٹیگری ہے محبت والین اللہ سے محبت والین یہ صوفیاء کرام یا جو اللہ تعالیٰ کیا اولیاء اللہ ہوتے ہیں انبیاء کرام ہیں جو کہ اللہ کی محبت میں جو ہے وہ وارفتہ جو نا وہ اس سے محبت کرتے ہیں اس کو بھی اس ذات کو بھی الہ کہتے ہیں جسے لوگ والحانہ محبت کرتے ہیں اچھا ایک چھوٹے سی کتاب چاہے اس کا نام ہے معارف اسم اللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں نا یہ الہ جو ہے نا اس کے آٹھ معنی بتائے گئے ہیں کہ الہ اور اتنا مزدار ہے اگر آپ پڑھیں گے نا آپ کہیں گے یار الہ کا معنی تو یہ بڑا دبس بن رہا ہے ہاں اللہ اس سے بنا ہوگا اللہ اس سے بنا ہوگا اللہ اس سے بنا ہوگا یعنی ایسے ہر لفت میں آپ مزا ہے گا آپ کو چھوٹی سی کتاب چاہے گا میں آپ کو بھیجتا ہوں وہ بھی آپ کو فیضہ دے گا انشاءاللہ تعالی اچھا یہ تو ایک چیز ہوگئی دوسری ہاں یہ وہ یہ ہے وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں یہ وہ کتاب ہے یہ میں آپ کو بھیجتا ہوں گتا کہ مجھے یاد رہے معارف اسم اللہ کے نام سے ہے ٹھیک ہے اللہ کی تفسیری معارف وہ میں بھیجتا ہوں اور یہ دیکھیں قرآن مجید میں جو اللہ کا نام ہے یہ تقریباً ستائی سو بار آیا ہوا ہے ستائی سو بار ٹھیک ہے تو یہ کیا کیا ہے کہ یہ آپ کو لکھ کے بھیج دیا ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے آیا ہوا ہے اور یہ سارے آپ کو خاص دے گا ٹھیک ہے یہ ستائی سو تین بار لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کچھ میں جو ہے نا کچھ کمی بھی آئی ہے کچھ جگہ پہ اسے اللہ ہمہ ہے نا تو اس کو نکالا گیا ہے پانچ اس کے پانچ عدد تو نکالا گیا ہے تو کچھ لوگ جو ہے نا ستائی سو دو کم ستائی سو بتاتے ہیں بارال ستائی سو تقریباً جو ہے وہ اللہ کے نام آیا ہوا ہے قرآن مجید میں جو آج ہم یہ پڑا ہے کہ یہ کہاں سے بنا ہے اور کیا رائے ہیں اس کے بارے میں تو یہ اللہ کے بارے میں جب بھی اللہ کا نام آیا گا قرآن مجید میں ہم کہیں گے اس میں ذات بس اتنا کہنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں ترشما کرنا ہے اس کا اس میں ذات اس میں اچھا جی دوسری چیز جو میں آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے من ہے من اور من کا مطلب کیا ہوتا ہے من کا مطلب ہوتا ہے سے سے اور یہ تین ہزار بار قرآن مجید میں آ چکا ہے من من کا مطلب ہوتا ہے سے پرام اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے چاہے گا تو یہ سے کے معنی میں آتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اور یہ تین ہزار بار تقریباً آ چکا ہے قرآن مجید اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے شیطان شیطان کے شروع میں نا علف لام لگا دیا ہے الشیطان دیکھا ہوگا آپ نے تو علف لام کا معنی کیا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے خاص اور تمام خاص کا معنی تو یہاں جیسے کوئی بھی لفظ ہے جیسے آپ لگا جاتے ہیں ان نور بیکری یا آپ کہیں کہ القلم پبلک سکول کوئی بھی ٹوپک جو دیتے ہیں جب ٹائٹل دیتے ہیں تو ٹائٹل کو آپ علف لام سے خاص کر دیتے ہیں اور عربی میں بھی یہی کا قائدہ ہے کہ جب بھی کوئی عام چیز ہوتی ہے اس کو ہم بیتن کی طرح لکھتے ہیں یعنی اس کے اوپر آخر میں تنوین ہوتی ہے بیتن قلمن نورن رجلن لیکن جب اس کو خاص کرنا ہوتا ہے تو ہم علف لام لگا دیتے ہیں البیتو کر دیتے ہیں تو علف نون اور تنوین کبھی ایک جگہ نہیں آتے ہیں اب آپ دیکھو بیتن ہے نا تو البیتو ہو جائے گا یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آتے ہیں کبھی بھی تو یہ قابن نان اور پروپر نان کی جو ہے وہ تفصیل ہے علف لام کے ساتھ آتی ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا شیطان کیا چیز ہے شیطان کو دیکھیں شیطان کے بعد میں چھوٹی سی بات دارا ہوتا ہے کہ شیطان اس کی جمع ہوتی ہے شیعتین علف لام کے ساتھ جب لکھا جاتا ہے نا تو ایسے لکھا جاتا ہے یہ آپ نے ذرا لکھنے کو بھی سمجھا سمجھے کہ شیطان کو لکھنا ہو علف لام کے ساتھ تو ایسے لکھا کریں اور اگر علف لام نہیں ہے تو پھر شیطان ایسے لکھو جو اوپر لکھا ہے یہ والا اوپر جو لکھا ہے اس کو اس طرح لکھا کریں اچھا جی اس میں مبالغہ ہے بہت زیادہ مبالغہ اگزیجریشن ہے بہت زیادہ کسرت ہے شیطان میں کس چیز کی کسرت ہے علمائے کرام کہتے ہیں کہ کسرت ہے یہ لفظ نکلا ہے شاتانا یشتونو شتونن سے یعنی بہت دور ہونا کسی چیز کا دور ہوا وہ دور ہوتا ہے دور ہونا تو شیطان دور ہے اب سب کو پتا ہے کہ کہوں دور ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے اور یہ فائل بھی ہے کرنے والا بھی ہے یعنی کہ دور کرنے والا بھی ہے یہ بندہ ٹھیک ہے تو شیطان اس شخص کو کہیں گے جو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے اور خود بھی دور ہوتا ہے اس کو شیطان بولتے ہیں دوسرا معنی بتاتے ہیں علمائے کرام کے شیطان کا لفظ نکلا ہے شاتا یشیتو شہیتن سے کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے برباد ہونہ ہونا برباد شاتا برباد اور مکمل برباد چونکہ اس میں کیا ہے مبالغہ ہے نا مبالغہ ایگزجریشن ہے شدت ہے کسرت ہے تو مکمل جل جانا بھی اس کا مناہ ہوتا ہے تو یہ ظالم خود بھی جلا ہوا ہے اور ہمیں بھی جلانا چاہتا ہے اور یہ خود بھی برباد ہے ہمیں بھی برباد کرنا چاہتا ہے خود بھی حلاق ہے ہمیں بھی حلاق کرنا چاہتا ہے خود بھی دور ہے رب اللہ تعالیٰ سے شیطان کے معنی یہ دو معنی آپ نے یاد رکھنا ہے چھیکشن کہ شیطان کا مطلب ہوگا اس میں ایک تو مبالغہ ہے شیطان مبالغہ آتا ہے اس میں مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں اگزجریشن ہے کسرت ہے شدت ہے اور دوسرا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شیطان کا مطلب ہے دور ہونا اور برباد ہونا علاق ہونا یہ دو معانی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ یہ دیکھو کرامجید میں شیطان کا لفظ جو ہے وہ کتنی بار آیا ہوا ہے یہ من کا پہلے من کا لکھا ہوا ہے کہ یہ ستائیس سو سے کچھ زیادہ الفاظ ہے اس سے بھی زیادہ ہے یہ تین ہزار بنتے ہیں اور شیطان کا لفظ دیکھیں اٹھسی بار آ چکا ہے ایٹی ایٹھ ٹائمز قرآن مجید میں شیطان کا لفظ آیا ہوا ہے کہاں کہاں آیا ہوا ہے یہ سارا آپ کو یہاں پہ لکھے بھیجا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے یہ چیزیں ویسے یاد رہے برکت کے لئے تو یہ کیسے نکلا ہے شین توا نون سے نکلا ہے اوپر لکھا بھی ہوا ہے شیطان سے یہ ابلیس کا نام ہے یہ بھی شیطان تو بس یہی تھا ہمارا آج کا سبق یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہے آپ کو اس میں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے نا نہ کوئی کام ہے کچھ کرنے والا صرف ترجمہ یاد کرنا تھا اور وہ بھی اضافی ترجمہ بتایا آپ کو ایک چیز جو گرائمر سے آپ کو بتا رہا ہوں آج وہ جاں سمجھیں کہ یہ دیکھیں آپ نے الفاظ یاد کیے تھے خالقا اس نے پیدا کیا ظالما اس نے ظلم کیا فعالا اس نے کیا اب دیکھو اس کی شروع میں لگائیں گے ہم اللذی اللذی کیا ہوتا ہے اللذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو وہ جس نے وہ جس کو the one who انگلش میں کہیں گے who the one who ہم کہتا ہے one who تو یہ اللذی ہے اللذی کیوں آتا ہے پرامجید میں اللذی آتا ہے تفسیر کے لیے آتا ہے یعنی آپ کو کہا جائے گا کہ اپنے رب سے ڈرو پھر لکھا ہوگا اللذی اس رب سے جس نے خالقا بنایا دیکھا نا اللذی خالقا جس نے بنایا اللذی ظلما جس نے ظلم کیا اللذی فعلا جس نے کام کیا اللذی جعلا جس نے بنایا اللذی خرجا جس جو نکلا ٹھیک ہے تو اللذی آیا کرے گا اپنے پہلے والے اسم کی تشریح کے لیے آئے گا ٹھیک ہے نا اللذی اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے اللذی نا یہ بھی تین ہزار بار تقریب بنا چکا ہے یہ اللذی نا اس کی اللذی کی جمع ہے اللذی نا اور یہ دونوں آپ سیکھ چکے ہیں انلڈی اس کے بعد آنے والے چیزوں کو تو اللذی نا کا مطلب ہے وہ جو وہ جنہوں نے وہ جن کو یہ بھی یہاں بھی ہو آیا کرے گا انگلیش میں the one who ٹھیک ہے اب دیکھو اللذی نا خالقو سب کے ساتھ ملائے اللذی نا وہ جو خالقو جنہوں نے بنایا اللذی ظلم اللذی نا ظلمو جنہوں نے ظلم کیا اللذی نا فعلو جنہوں نے کیا اللذی نا جاعلو جنہوں نے بنایا اللذی نا خرجو وہ لوگ جو نکلے اللذی نا قتلو وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اب آپ کو ایسا کوئی لفظ کرا مجید میں یاد ہے جہاں پہ اللذی آیا ہو اور اس کے بعد ماضی کا لفظ آیا ہو کسی کو پتا ہے اللذی نا یؤمنو آہ یا ایوہ اللذی نا اے لوگو وہ لوگ اللذی نا آمنو جو ایمان لائے دیکھا آپ نے اللذی نا آمنو جو ایمان لائے شاہ باش اللذی نا آمنو اور اسی کا مزارے جو ہے آپ نے بتایا وہ قرآن مجید میں ہے حدل المتقین کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لئے اور پھر کیا کہا اللذی نا اللذی نا کیوں آتا ہے تشریح کے لئے آتا ہے تو متقین کی تشریح بیان کی جا رہی ہے تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ کون ہے متقین تو اس بارے میں کہا جائے گا پھر اللذی نا وہ لوگ ہیں یؤمنو نا جو ایمان لاتے ہیں ہم نے کہا تھا نا یہ مزارے ہو گیا دیکھا آپ نے اس میں علامتیں آگئی ہیں اللذی نا اخصیرو ہاں اخصیرو دیکھو نا یہ ایسے آیا کرے گا اب یہ آپ کی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تین ہزار الفاظ ہیں تقریبا قرآن مجید میں جس میں اللذی اور اللذی نا آیا ہے پہلے پہلے سی بارے میں بہت آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اور آخری بارے میں بہت ملنے والے ہیں آپ کو تو ذرا ایسے تلاش کر کے دیکھیں دکھائیں نا ذرا لے کے تسکیلیں لے ذرا کر سکتے ہیں یہ بارا کام جن سے ذرا کوشش کریں کہ آپ جو ہے جنہوں نے کال کی طرح دیکھ سکے اگر تو نکال دیا تو یہ بڑا بڑا کام ہوگا بڑے اچھیمنٹ ہیں اللہ زین کفر اللہ زین کفر جنہوں نے کفر کیا دیکھو نا جنہوں نے کفر کیا اب یہ اس سے پہلے بھی باتیں ہو رہی ہوں گی نا تو اس کے آگے تشریف بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسے ایسے ہوا ہوگا ٹھیک ہے کون کون دے پہلے میں آپ نے بولا چاہ کے پہلے میں کسی میں کسی میں بھی تلاش کر سکتے کسی میں بھی تلاش کر سکتے کرا مجید کھولے اور بس سوچیں اور دیکھیں کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی نکال کے دیکھ لیں اور اس کی تصویر لیں بس کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ دیکھیں تلاش کریں اللہ کرے کہ آپ کچھ چیزیں مل جائیں اور جیسے میرے پاس یہاں پر اللہ زینا آتا دو اللہ زینا آتا دو اللہ زینا آتا دو کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی حد سے بڑھ گئے اس کے لئے آئے اللہ زینا یکتمونا ہاں وہ لوگ جو چھپاتے ہیں شاباش ایسی آئے کرے گا بلکل بلکل ایسی ہی ہے بس یہ آپ نے عدد تصویریں لینا تصویریں جمع کریں تاکہ ہمیں بھی ایسی سے فائدہ ہو کہ ہمیں ملے بھی چیزیں ہمارے سامنے ہو سب کے سامنے ہو جن کو نہیں بھی پتا ان کو بھی پتا لگے اگر میں آتا ہوں ادھر آپ کی کلاس میں تو یہ ہے سارا نے کچھ کیا ہے سارا نے من اللہ ہی کر دیا حرفِ حرفِ جرحے شاباش من اور اس کے بعد اللہ ہی آ گیا عملی ہی یہ کہاں سے آ گیا و عملی ہی و نجینی من القوم یہ من القوم ٹھیک ہے عملی ہی اصلا میں یہ پورے پورے صفحے کا لیا کرے زیادہ دیکھو اصلا میں کیا ہوتا ہے نہیں سر یہ یہ وہ اصلا میں کیا ہوتا ہے نہیں سر یہ یہ نا یہ جی یہ مستیک سے ہو گیا تھا عملی ہی نا وہ لاسٹ میں وہ پھڑی زیر آدھو تھا تو میں اس کو دیکھا چون میں نہیں دیکھا جو کیا ہے میں مستان نہیں کوئی مستان نہیں لیکن مجھے ذرا جملہ سمجھ بھی آیا شروع سے کیا جملہ چلاتا بکالی ماتین ٹھیک اصلا میں دیکھا ہے وہ بھی ضروری ہے اچھا اس کے بعد یہ بارا دیکھیں مات داخلین یہ جمع ہے اور اس کا جب دیا گیا ہے جمع کو داخلین ہاں آپ کہہ رہی تھی مجھے کہ ہمیں وہ دکھائے مہننس کا دکھائے یہ دیکھیں مہننس دکھاتا بھی دکھاتا ہوں سورہ حضاب کی ایک آیت ہے اس میں مزاکر مہننس اکٹھے آئے ہیں آنجی سب میں نے بھی ایک آیت ایسی پکچر بھیجی ہے جس میں کافی مزاکر مہننس اکٹھے آئے ہیں وہ پکچر ہوگی بچہ آپ گروپ میں ہی ہے آئیمہ والی بھی ہے اور میری والی بھی ہے آئیمہ والی میں بہت ہے مزاکر مہننس یہ والی نا اس میں بھیجائے آئیے دیکھو مغرقون مغرقون کا لفظ کیا ہو سکتا ہے آپ کی خیال میں ڈوبنے والی اردو کا لفظ کونسا ہے غرق سے غرق سے شباہ 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 اور یہ مؤمنون مہردون حافظون کیا بات صلاتہ خشعون خائلون لززکاہ شباہ شباہ یہ من ابتغا کیوں لکھا ہے مجھے نہیں بتا ابتغا نہیں ہوگا یہ کیا ہے یہ کیا ہے ابتغا ہے کیا یہ کیا بن رہا ہے یہ جیسے نا فا آگیا تھا ہا صحیح سے ہر روپ جرمیں کیا تھا ہر روپ جرم نہیں یہ نہیں یہ نکالی نہیں 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 خائن کے نیچے زہر آئے کچھ نہیں کچھ نہیں صلاتہ ٹھیک ہے علا صلاتی یا رسول ٹھیک ہے صلالت من تین شاباش سارا ٹھیک ہے راہون فی قرار مکین بلکل یا میتون بلکل زوردہ سمائی علا زہاب علا زہاب کیا واد شاباش خالقین تبعصور خواتین خلق تبع بیقادر مقادرون آنا بین شاباش یہ آنا بین کا جو ہے نا پیجے سے جوڑا عملہ ہوا ہے یہ دیکھنا پڑے گا بیدوھنی وصیب غیل آقینی کیا واد یہ دیکھو بھئی یہ پسنی کیا ہے امہ نہیں وجہا ہے امہ دیکھو یہ آیت ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہیتے ہیں میں بھی دکھانا بھی یہی چاہ رہا تھا آپ کو یہ دیکھیں دونوں کو ایک ساتھ لے کے اللہ پاک نے دکھا دیا سمجھانے کے لیے بچوں کو قرآن مجید بہت آسان ہے حباب جن کو یہ رولز سمجھ نہیں آ رہے یا جن کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یار یہ کیا ہمیں سائنس پڑھ رہی ہے قرآن مجید کے ترجمے میں آسان سا ترجمہ کیوں نہیں پڑھ رہے یہ ایسے ہی نا میں آپ کو شارٹ شارٹ کٹ سے لے کے جا رہا ہوں پورے قرآن مجید کا جانت دکھا رہا ہوں آپ کو نا خلاصہ دکھا رہا ہوں جیسے اگر مین روٹ پہ چلیں گے تو موٹروے پہ جائیں گے لوگ سو جاتے ہیں ڈریور بھی سو جاتا ہے اتنی آرام کا سفر ہوتا ہے موٹروے پہ نا لیکن اگر آپ جیٹے روٹ سے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت کھڑے سڑے آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو پکڈنڈی سے لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو روٹ سے نہیں لے کے جا رہا پکڈنڈی سے لے کے جا رہا ہوں چونکہ یہ چیز ہے اتنی دفعہ آنے والی ہے اتنی زیادہ دفعہ آنے والی ہے کہ ہزاروں بار آنے والی ہے اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو یاد نہ ہو ٹھیک ہے سب کچھ آپ کو یاد ہو جائے گا don't worry ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ آیت آپ نے یاد رکھنی ہے اب آپ جس جو بھی پوچھ رہا تھا مجھ سے ابھی تو یہ آیت آپ نے اس کو نوٹ کر لیں آپ نے کیوں نہیں دیکھا ایک دوسرے کا ہمورک چیک کیا کریں اس سے آسان کیا ہو سکتا ہے سر وہ آپ کے بات ہی کہ میں نے یہ پوچھنا تھا میں نے جیسے سرط التحریم اپنی اٹھائیسوں پارے میں وہاں پہ ایک آیت آتی اس میں ایک آیت آتی ہے مسلمات مومنات مسلمات کا ورڈ ہے تو یہ پھر مونس میں ہی آئے گا ہاں جی علف تا ہے نا مسلمات مسلمان عورتیں ہیں نا میں نے یہ کیا تھا پھر میں نے کہا ٹھیک ہو گیا یہ آسان ہے بے گل بے گل میں سمجھ گیا ایسے ہی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور اپنے پریشانی دیکھو کبھی تنوین آتی ہے نیچے نا ابھی ہم نے پڑا ہے کہ علف لام لگا ہو شروع میں ٹھیک ہے تو تنوین نہیں آتی اس لئے آپ کو مسلمات تن دکھائی دے گا ٹھیک ہے نا لیکن علف لام آ گیا تو پھر یہ مسلمات تے آئے گا چونکہ علف لام اور تنوین کی آپ اس میں نہیں بنتی بس اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے نا تو باقی وہی ہے کوچھ بھی فرق نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں یہ بالکل سب کو یہ ٹھیک ہے دیکھو یہاں دیکھو المنافقین اور المنافقات یہ یمنہ نے کیا ہے یمنہ نے کیا ہے اور قدر زندگی سے ہلکے ہلکے نا ایسے ہلکے ہلکے جا رہے ہیں ہلکے جا کے جا رہے ہیں یہ بڑی ہے نا تو قدر اس میں بالکل کم کم ہے تو دیکھو المنافقین اور المنافقات دیکھیں مشرقین اور مشرقات دیکھیں ٹھیک ہے مومنین اور مومنات دیکھیں یہ بڑے پیارا ہے یہ مجھے یاد نہیں آ رہے کہ کونسی صورت میں لیکن یہ ہے یہ سیر یہ ہے ایک اکیس واپ آ رہا ہے اور یہ کل پرسو ہی میں نے پڑی کی تو میرے ذہن میں ہے تو میں نے وہ ڈھونگ دی اکیس واپ آ رہا ہے اچھا بہت بہت اگرست ہے بہت اگرست ہے بہت اگرست ہے اچھا لیمانیز لیمانیز زالمین شاہب باش یہ ہر کے جر بھی آ گیا اور ہمارے پاس جمع بھی آ گیا دونوں چیزیں آگئیں شاباش وسائلین اردو کی الفاظیں سارے سائلین مانگنے والے سوال کرنے والے سابرین شاباش ساکین یہ موفون موفون پورا کرنے والے موفون وفا کرنے والوں کو کہتے ہیں موفون وفا کرنے والے منترین شک والے یہ تقوننہ کس خوشی میں لکھا ہے سر یہ تھا مجھے اپنا قائلہ کھوٹ دیکھنے دے فیل مزارے اس میں میں نے لکھا تھا آرکتن تقون یہ کس خوشی میں لکھا ہے یہ سر میرا نکود ہے یہ بینش نے لکھا ہے ابھی بتائیں گے یہ آپ نہیں آرہا ہوگا یہ میں نے کیوں لکھا ہے یہ کسی خوشی میں نہیں ہے یہ کوئی نہیں ہے مبعوسون یہ ٹھیک لکھا ہے لیکن اب یہ کیا ہے ہمیں کیسے بتا لے گا یہ جو آپ نے کلر دیا ہے نا یہ کلر ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ کونسا کلر ہے جی پرپل ہے نا پرپل کو آپ نے رکھ لیا ہے مذکر جمع کے لئے ٹھیک ہے مبعوسون ابھی دیکھتے ہیں اب یہ تقربون کو کونسا کلر دے دیا ہے یہ کلر دے دیا ہے یہ کونسا کلر ہے جی یہ کونسا کلر ہے یہ گریم میں یہ شیئر ہمارے پاس تھی یہ وہ لتیفہ سنے ہیں نا جو ٹریفک سنگنل آن ہوتا ہے تو وہ ریٹ کے بعد یلو اور پھر گریم ہو جاتا ہے تو وہ خاتون گاڑی چلا رہی ہوتے ہیں چل نہیں رہی ہوتی کھڑی ہوتی ہے تو ٹریفک پولیس وارا قریب آتا ہے اور کہتا ہے خاتون گاڑی آپ کو چلانی پڑے گی چونکہ ہمارے پاس نا گریم میں یہی شیئر ہے اور کوئی شیئر نہیں ہے یہ آپ کے پاس نا بہت زیادہ شیئر ہے گریم میں تو مجھے تو سمجھ نہیں ہے یہ گریم ہے تو ابھی ہم پرپل استعمال کر رہے تھے مذکر جمع کیا لیے ابھی ہم دوبارہ گریم شیئر میں آ گئے تو یہ غلط ہے ابھی کل ہم نے یہ پڑا تھا کہ توجہ نہیں ہے توجہ نہیں ہے بچوں کی کہ یہ ہم نے کل پڑا تھا کہ ایک چیز کو ایک ہی کلر دے اور اس کو شروع میں لکھ بھی لے اپنے قرآن مجید کے کہ میں نے یہ جو کلر استعمال کیا ہے یہ شیئر یہ جو ڈارک براؤن ہے جو میں نے اس کو استعمال کیا ہے میں نے کس لیے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے بس اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے بابی حافظون یا جون یہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک نہیں تھا ہے بس قدر کے بارے بھی اپنے حالت میں یاد تخون منکرون بلکل یہ سارے جماع ٹھیک ہے یہ بھی پرانے والا بھی آگیا ہے شباش یہ نکل کیا ہے یہ تو خود سے نہیں لکھا میں نے خود لکھا یہ خود لکھا ہے کیا ہوا پھر تو دیکھنا پڑے گا یا توقع یا توقع کیا حالت ہے جو بلکل ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے دیکھو یہ دے دیا ہے ایک ہی کلر دے دیا ہے گرین کلر دے دیا ہے تو کیسے پتلے گا آپ کو کہ میں نے کس کو کیا کلر دیا ہے دیکھو ہر حرفجار کو الگ سی کلر دے دے کوئی اور شیئر دے کے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ چلے حباب بول کھنے ٹھیک ہے انشاءاللہ آج آپ نے کیا کرنا ہے اللذی اور اللذینا اور اللذینا کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ اور باقی آپ نے آپ کو میرے رسالہ بیج رہا ہوں آپ نے وہ رسالہ پڑنا ہے ٹھیک ہے اللہ کے بارے میں جو اللہ کے نام کے بارے میں ٹھیک ہے علہ کے بارے میں تو یہ کو آنا چاہیے ہم سب کو آنا چاہیے چلے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کریں انشاءاللہ دوبارہ السلام علیکم ورحمت اللہ ملتے ہیں سلام ورحمت �AP